اور یہ نیلم کی جو ہے نا کٹنگ شروع ہو چکے نیلم کی میں نے پہلے کبھی کٹنگ نہیں کروائی لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر اوپر سی ہیرز جو آنا وہ تروا لیتا ہوں ایٹ کے اندر تھوڑا سا پمکن ایٹ کر سکتے ہیں کیرٹس ایٹ کر سکتے ہیں اس دفعہ تو گرمیوں نے حد کر دی اور بلیوں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے میں نے کافی ساری پریکوشنز لیئے اپنی کیٹس کے لیئے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی کیٹس کے لیئے کس طرح سے زیادہ ساری پریکوشنز لے کہ اپنی کیٹس سومرز کے اندر اچھے سے اچھا رکھ سکتے ہیں اور اس ٹائم جو ہے نیلم کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے جیری کی زیادہ جلدی کٹنگ کروا دیئے میرے ویسے موڈ نہیں تھا لیکن گرمی اتنی تھی بال کافی اترے تھے میں نے کہا کٹنگ رہا دیئے اور اب نیلم کی باری ہے نیلم نے لیکن اندر سے کچھ نکلنا نہیں ہے میں سوچ رہوں کہ کٹنگ کروا ہوں یا نہ کروں لیکن پھر بھی ہم اس کی کٹنگ کروا لیتے ہیں تو ہوفولی کہ یہ پیاری ہی لگے ویسے ہے تو پیاری ماشیلہ سے کافی سارے لوگ پوچھے تھے کہ نیلم کہاں پہ ہے تو نیلم کی جو ہے وہ آج کٹ کٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے نیلم چلیں اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جہری کے اور بتاتے ہیں آپ کو گرمی میں آپ نے کس طرح کیر کرنی ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ لوگ ٹرمی کروا لیتے ہیں بہت زیادہ گرمی اگر تنگ ہو رہی ہیں زیادہ بالوں سے تو آپ لوگ ٹرمی کروا سکتے ہیں اور یہ نیلم کی جو ہے نیلم کی جو ہے نیلم کی میں نے پہلے کبھی کٹنگ نہیں کروای لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر اوپر سے ہیرز جو ہے نا وہ تروا لیتا ہوں کیونکہ نا ہیرز سے گرمی تو نہیں لگتی لیکن الجھن دھوڑی بہت جو ہے نیلم کو مجھ لگتا ہے ہو رہی ہے اس طرح سے نیلم کو جو ہے نا ہم نے اس دفعہ کٹ کٹ کروا دی ہے رو کیو ریو آپ آپ گرمیوں کے اندر کیر کرنے ہیں کہ بہت سارے طریقہ اور میں کافی سارے پوائنٹس بتاؤں گا لیکن آپ لوگ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں پہلے بھی کافی سارے پوائنٹس پہلا پوائنٹس یہ ہے کہ اپنے کیٹس کو ویٹ فوڈ لازمی دینا ہے آپ لوگوں نے ڈرائی فوڈ پہ نہیں رکھنا صرف پانی کی کمی کی وجہ سے بال ودہ شیڈ ہوں گے ویک لگیں گے کیٹس وزن گرے گا اور کافی ساری جو ہے نا بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ پانی دینے کا طریقہ یہی ہے کہ واتر فاؤنٹین کے تھرو آپ لوگ پانی دے سکتے ہیں میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا کہ کریمی ٹیر دال کے تھوڑی چی پانی کے نفس طرح سے دے سکتے ہیں یا ویٹ فوڈ اگر آپ دیتے ہیں اس پانی جائے گا وہ سب سے بہترین ہے اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے گرومنگ اپنی کیٹس کے اچھی رکھنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلی بہت زیادہ تانگاری ہے بالوں سے نورمالی بال جو ہے نا اگر ہیر جو ہے وہ گرمیوں کے اندر گرمی سے بچاتے ہیں اور سردیوں کے اندر سردی سے بچاتے ہیں لیکن ایک سرسطہ کی جگہوں ہوتی ہے جیسے یہ میری جگہ ہے یہاں پہ یہ بند ہے یہاں پہ زیادہ ہوا کی کروسنگ نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے ہوا کی کروسنگ نہیں ہی ہوگی اگر تو بال جو ہے ان کے اندر ہوا بھی نہیں جائے گی اور وہ اس طرح سے پروپر اس کو فائدہ نہیں دے سکیں گے لیکن اگر آپ کے گھر میں پروپر کروسنگ ہے ہوا کی اور آپ لگتا ہے کہ اس کا بال نہیں تنگ کرے لیکن دیلی بیسیس پہ اس کو برش لازمی کرنا پڑے گا اور مہینے میں ایک سو دو دفعہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جہنے وہ بات دے سکتے ہیں اب کچھ بلنیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نہ باہر جا کے بیرتی ہے ایک سن لائٹ کے پاس گرم جگہ کے اوپر تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہی ہوں گرم جگہ پر بلکل میں جانے دیں اکسر بلنیوں جہنے وہ باتھوم میں آکے بیٹھ جاتی ہیں بیشک باتھوم تھنڈا ضرور ہوتا ہے لیکن وہاں سے فانگس لگنے کے چانسیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بال گیلے رہتے ہیں زیادہ تر اور وہ گیلے بال جو ہے نا وہ پروپر ڈرائے نہیں ہوتے وہاں پر فانگس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں گے گر گھر کا انوارمنٹ ٹھیک ہے اگر ایر کوولر لگا ہو گا ہے یا پھر اے سی لگا ہو گا ہے یا روم ٹیمپریچر اگر ٹھیک ہے تو کیٹس کو وہاں پہ ہی رکھیں ایک سر وہ زمین پہ ہی بیٹھتی ہیں زیادہ صوفے وغیرہ پہ نہیں بیٹھنے گرنیوں کے اندر تو جہاں وہ بیٹھ رہی ہیں اس محول میں ان کو بیٹھنے اور ان کو زیادہ تنگ نہ کریں لیں جی ہماری نیلم کی بھی جو ہے نا وہ کٹنگ ہو گئی ہے اچھی بات خاصی کٹنگ ہو گئی نیچے سے کچھ رہ نہیں گئی تھوڑی سی یہ نکلا ہے یہ کٹنگ کے بعد یہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کٹنگ بہت زیادہ بڑی لگی ہوتی ہے لیکن اندر سے بہت زیادہ کمزور سی ہوتی ہے یا پھر اندر سے بہت زیادہ چھوٹی سوٹی ہے اس کی بیٹھ ویسے ہی جو ہے اس طرح کی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہائی ایٹ اس کا پورا جو بوڑی سکچر ہے وہ چھوٹا سا ہے تو آپ لوگ بگر اپنی کٹنگ ورہ کروانے چاہتے ہیں یا کسی بطرہ کٹنگ ورہ کروانے چاہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی بات کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی میں اس پیٹ کلینک پر جو ہے وہ آپ وزیٹ لازمی کریں اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی کیٹھ کو خاص طور پر جو کہ فیمل کیٹھ ہیں ان کو اس موسم کے اندر ان کے بریڈنگ نہ کروانے تو بہتر ہے ان کی حالات بہتر خراب ہوتی ہیں ہمارے کلینک کے اوپر جو کیسیز آتے ہیں اسی طرح آتے ہیں گرمیوں کے اندر کیٹھ جو ہیں وہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیبیز جو ہیں وہ ڈیلیور کر سکیں اکثر سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے یا جو ہے وہ امیچور بیبیز جو ہیں وہ ڈیلیور کر دیتی ہے کیٹھ تو کوشش کریں اپنی کیٹھ کو اس موسم کے اندر بریڈ بالکل بھی نہ کروانے اور ایڈیشنلی آپ لوگ اپنی کیٹھ کے لئے کوئی اچھا سا ملٹی ویٹمین استعمال کر سکتے ہیں جس طرح جس طرح فیشو الاتے گرمیوں کے اندر استعمال کریں گے تو بال گیریں گے ضرور لیکن کم گیریں گے بال اس طرح سے نہیں خراب ہوگی اسکن نہیں خراب ہوگی اس کے لابے سٹریس فری آتا ہے سپلیمنٹ اس کے لابے ڈیفرن سپلیمنٹس آتا ہے اپنے ویٹ سے آپ پوچ سکتے ہیں یہاں ہمیں میسیش کر کے آپ لوگ پوچ سکتے ہیں اس کے لابے آپ لوگ اپنی کیٹھ کے لائٹ کریں پمکن آٹ کر سکتے ہیں اور گھیا آٹ کر سکتے ہیں جو گرین کلر کا ہوتا ہے اس کے لابے آپ کیٹھ کے لائے کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو بوڈی ٹیرٹ ہوا وہ بھی ٹھیک رہتا ہے ایک تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ فائبر کا اچھا سورس ہے کیٹھ کوئی کمکنن نہیں ہوتی اور نہ ہی زیادہ لوز موشن لگنے کی چانسز ہوتے ہیں اب بیسک یہی چیزیں ہیں ساری جو کہ آپ لوگ نے اپنی کیٹھ کے لائے کرنی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو کسس میں کوشش کروں گا وہاں پہ جواب دے دوں اور بعد میں لائف سیکشن میں آکے اس چیز کا سارا جواب دے دوں تو امید آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگے اور ویڈیوز اب انشاءاللہ ریگولر آئے کریں گی اور ہمارا جو ہے نا یہ دونوں ببر شیر اور ہماری نیلم اور جتنے بچے ہیں یہ بھی آئے کریں گے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دوبار لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ